لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الگ الگ کر کے کہی جائیں تو آسان ہوتا ہے آپ عالم بن گئے تو ایک تو آپ کی ظاہری وضاقتہ ہے اس کی اہمیت ہے عجیب کمزوری ہے ہمارے ماحول کی اور یہ ہم اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے بچے یونیوستی میں جاتے ہیں اور وہاں کے ماحول میں رنگ جاتے ہیں ان کی داڑی بر بھی قیچی چل جاتی ہے اور ٹوپی بھی اتر جاتی ہے اور لباس بھی بدل جاتا ہے اللہ جانے کس احساس کم تلی کا شکار ہیں آپ کو تو وہ علم دیا گیا ہے کہ من آتاہ اللہ القرآن سم علم ان احداً اوٹی خیر من فقد حقر ما عزمہ اللہ قرآن ملنے کے بعد تو کسی چیز کو اس سے بہتر سمجھ رہے نہیں ہے آپ کو قرآن ملا ہے اور قرآن کا علم ملا ہے اس کے سامنے حیثیت کیا ہے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں رہ کر آپ دین پر قائم نہیں رہ سکتے علی گرد یہ جامعہ میں جا کر دیکھیں خاص طور سے علی گرد میں تو آپ کو نمونے ملیں گے چہروں پہ لمبی لمبی داریات پہشانیوں پر سجدوں کے نشان کبھی ان کی تحجب بھی قضا نہ ہو اور وہ پروفیسر ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ انجینئر ہیں اور وہ فلاں ہیں کیا سمجھائے دین پر چلنے کو ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی ڈگری کا مفہوم سمجھنا بھی ہمارے لئے مشکل ہے اور ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے وہ ہمارے مدرسے کے طالبوں میں نظر آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی دولت کا شمار کرنا مشکل ہے اور ان کی تحجد کی نماز نہیں چھوٹتی ہے اپنے دین کو کیا سمجھائے تو اس لئے اپنی وضاقتہ پر مرتے دم تک قائم رہنا اور نماز کبھی نہ چھوڑنا نماز جیسے ایمان کی علامت بتائی گئی ہے تو آپ کی عزت کا مدار نماز کی پابندی پر رہے گا آپ یاد رکھیں اس بات کو اپنی آبادیوں میں اپنی بستیوں میں جہاں کہیں بھی رہیں بحث اس سے نہیں ہے کہ آپ پڑھاتے ہو یا نہ پڑھاتے ہو مسلمان تو ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے لیکن عالم نماز میں کوتا ہی کرے یہ تو برداشتی نہیں ہونی چاہیے تو ہمیشہ نماز کی پابندی رہے ایک بات یہ کہ تکبر میں مبتلا مت ہونا چاہے کتنے ہی بڑے علامہ بن جاؤ صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے آدمی تو علم کا سمندر اس کو نظر آتا چلا جاتا ہے اور اگر وہ صحیح آدمی ہے تو اس کو پتہ چلتا جاتا ہے احساس بڑھتا جاتا ہے کہ لو جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو بہت کچھ بچا ہوا ہے